اسلام علیکم ناظرین ایسین نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرا اوزگل اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو اتنا وارل ٹوپک ہے کہ آمی لیاقت اور دانی شاہ کے دمیان جو اختلافات چل رہے ہیں ہم بھی آج لوگوں سے اسی پر بات کرنے والے ہیں جیسے دانی شاہ نے آمی لیاقت کی ویڈیوز وارل کی اور ان پر نشے کا ارضام لگایا تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا آمی لیاقت اپنے رائٹ پہ ہیں یا دانی شاہ کے رائٹ پہ ہیں اسلام علیکم آپ کا نام آدل نام ہے آدل کیا کرتے ہیں آپ میرا گارمنٹس کا گارمنٹ اچھا آدل ہم آپ سے ایک بڑا آج کل جو بڑا ٹوپک وائرل ایس پہ سوال کرنا ہے کہ آمی لیاقت اور دانی شاہ چانتے ہیں نا آپ ان کو ان دونوں کے دمیان جو طلافات ہیں اس پہ آپ کیا رائے دیں گے آمی لیاقت اپنے رائٹ پہ ہیں کہ دانی شاہ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب ان کی الادکی ہو چکی اور یہ ان کی ایک نیچی معاملات ہیں ان کو آپس میں بہت کی طے کرنے سے نہ کہ وہ ان کو پبلک کریں لیکن وہ خود پبلک کر رہے ہیں نا اس کو جب انہوں نے پبلک کر دیا تو پبلک پرابلم ہے پبلک پرابلم تو ہے لیکن وہ چیز طرح سے وہ بیان کر رہی ہیں آمی لیاقت کی جو اب ان کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو گیا ان کو ڈی گریٹ کر رہے ہیں اور آمی لیاقت جو ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی ہیں اب ان دونوں کا آپس میں جو تعلق آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس بارے میں کوئی اتنی بیتر ذائقہ نہیں پتا لیکن جس طرح سے ان کے کمنٹس آ رہے ہیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بلکل انہوں نے دھچیاں اڑا دی ہیں کہ ایک چیز کی اپنی عزت کی یا کسی بھی بات کی زرہ بھی پاس نہیں رکھنا ہوں میں یعنی آپ کہنا چاہیے دونوں ہی غلط ہے ہاں بلکل اس وقت دونوں غلط ہے ان کو بیٹھ کے معاملہ تاکرنے چاہیے تھے تھانکیو سو مچ تھانکیو آدل السلام علیکم آپ کا نام محمد قربان اچھا رکشہ جلاتے ہیں آپ اچھا قربان آپ سے یہ ایک چھوٹا سوال تھا کہ آمی لیاقت اور دانیا شاہ جانتے ہیں آپ جی جانتا ہوں ان کے درمیان چل رہے ہیں اس پہ آپ کی کی رائے ہیں رائے ہیں کہ سب سے بڑا جائل انسان ہے آمی لیاقت میں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ جو دانیا عزیز ہے کی شاہ دانیا شاہ دانیا شاہ دانیا شاہ وہی جو اس کی دیسری بیوی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے عمران خان سے ملاقات بین کی ہوئی تھی پہلی بات ہے کہ اس نے بھی پیسے کے لالج میں اس کے سائش آدھی کی اس کے بعد جو ڈیووس لیا ہے اس نے لکھ کے دیا ہوا تھا اس چطہ میں انہیں ڈیووس لیا آمی لیاقت نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس نے دنیا میں ظلیل ہونا ہے آپ دیکھتے رہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آمی لیاقت ہی غلط ہے آمی لیاقت غلط ہے لڑکی بھی غلط ہے دونوں غلط ہیں اس کو نہیں تبتا اس کے بچے جو آن ہیں اس کو نہیں پتا اس کی دو شادی ہیں پہلے ہوئی ہیں اس نے پیسے کے لالج میں کی ہے بعد میں ڈرامے بازی کر گئی ہے نہ آمی لیاقت ٹھیک ہے نہ وہ لڑکی ٹھیک ہے دونوں ہی غلط ہیں اوکے ٹھیک ہے تینکیو قربان تینکیو سو مچ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام رومیل رومیل کیا کرتے آپ میں 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 لرسنگ میں ہوں میں 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 لرسنگ میں ہوں میں 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 لرسنگ میں ہوں لیکن جب نہیں تھی جس طرح سے اس کام میں ہوں ہے تو خدمت خلقی نا جی جی اچھا کامل اچھا رومیل آپ سے چوٹا سو سوال ہے کہ آج کل پڑا وائرل ہے آمیر لیاقت اور دانیا شاہ کا معاملہ جو چل رہا ہے کہ وہ الزامات لگا رہی ہے کہ آمیر لیاقت جو ہم انشاء کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اب آیا یہ الزامات سچ ہے یا نہیں ہے تو ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے کوئی بات یا کوئی رائے تو نہیں دیکھتا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سہی ہے آمیر لیاقت تو ویسے ایک جوٹا آدمی ہے ویسے دانیا کی بھی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی لیکن جو آمیر لیاقت ہے وہ تو ویسے سیریس ہی جوٹا ہے اور مقدار آدمی ہے کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں جب امران خان کی اشر ضرورتی تھی بھی اس نے اس کو دھوکہ دے دیا عزت اور جو ذلت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے اس کو جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا اب یہ رو رہا ہے جوت بور رہا ہے ترلے ڈال رہا ہے یہ ہی ہونا تھا اور یہ ہی ہوا ہے اور سیکنڈ میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں پاک فاش سے کہ امران خان کو پلیز خوددارہ اس کو سکیورٹی دیں وہ ہماری قوم کا ایک قیمتی احساس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوددارہ انہیں سکیورٹی دیں تاکہ وہ مفروض رہے سکے اور ہمارا پاکستان آگے بڑھ سکے آپ کو کیا لگتا ہے دانیا شاہ جو آگے سے کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ اس کے حقوق ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں اگر اس کے ساتھ وہ کمفوٹیبل نہیں ہے تو یہ اس کا حق ہے وہ اس کی کر رہی ہے تو ویڈیوز وائرال کرنا یہ ایک اچھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو غلط بات ہے لیکن اس کو سب سے پہلے عدالتوں میں جانا چاہیے انصاف مانگنا چاہیے اور اس کے بعد پر کام کرنا چاہیے ویسی تو اس کے انصاف مل جائے گا مل جائے گا دانیا کوئی ملے گا مل جائے گا یہ تو لازمی سی بات آگر وہ جوٹھا آدمی اس کی بات نہیں ماننے جائی وہ جوٹھا ہے سیریا سے وہ جوٹھا آدمی ہے وہ ایک نکارہ آدمی ہے اور اگر اس نے پروف کر دیا کہ وہ دانیا شاہ کی ایک فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا اس نے 20 لاکھ روپے 20 مہین میں دانیا شاہ کی فیملی کو دیئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دانیا کو میں چاہتا ہوں کہ وہ گھار آ جائے تو اس بات پر اگر عوام نے یا حکومت نے یا عدلیا نے اس کا ساتھ دیا تو پھر یہ اس نے محبت میں دی ہے وہ مانگ رہا اس میں کوئی بات نہیں ہے اب اس نے دے دی ہے تو کیا ہو گیا یہاں تو یہ پہلے کہتا ہے کہ چھوڑے گی تو سارے واپس لے لوں گا اب دے دی ہے تو بس ٹھیک ہے لیکن اس کا حق ہے وہ کھلا لے سکتی ہے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یا صرف وہ گندہ سا آدمی اس کے ساتھ کون رہے پہلے بھی اس کی طلاقی ہوئی شادی ہوئی لیکن کوئی بات نہیں ہے اب یہ دنیا کا حصول ہے جو کرے گا وہی بڑے گا وہ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی بات سے یہ بتایا ہے کہ میں دانیا شاہ کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں اسی لئے دانیا شاہ میرے ساتھ تھی اور اب میں نے جب دیس لاکھ دے بھی دیا پھر بھی دانیا شاہ نے مجھے دھوکا دیا ایک طرح سے یہ بات کر رہے ہیں نا آج اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں اس نے کہا جی میں نے دلوں کے اپریشن کروایا میں نے یہ کروایا بچوں کے ساتھ یہ کیا میں اتنا اچھا ہوں تو کل کو ان سے بھی کہے گا یار میں نے ترے دل کا سراہ چاہنا وہ بند کروایا میں نے ترے سراہ کرنا ہے کیونکہ تنہی میرے اخلاف بات کیا تو بس چھیک ہے وہ ہے گندہ بندہ اس کا یہ ہی ہونا تھا اور یہ ہو گیا اب اس کے آگے وہ سوچے وہ کہہ رہے ہیں میں نے ملک سے بات جانا تو یہ ہی بنتا ہے اس کا بات نہیں بنتا ہے کیونکہ جو اس نے کیا ہے اس کا بات نہیں بنتا ہے تائنکیو سو مچ رومیل تائنکیو اسلام علیکم آپ کا نام بشیر بشیر آج کل اتنا وائرل ٹوپک ہے آمی لیکت اور دانیہ شاہ کا جانتے آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آمد لیکت کو تو آپ کو کیا لگتا ہے دانیہ شاہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آمی لیکت اپنے اینڈ پر آئیٹ ہے یہ تو رب کی ذات ہی جانتی ہے بہتر لیکن آمد لیکت کو بھی سوچنا چاہیے ایک ورد ذات پر کیٹر نہیں اچھانا چاہیے تو دانیہ بھی تو یہی کر رہی ہے وہ دونوں بھی چی طرح ہے اب دانیہ شاہ نے ان کی ویڈیوز وائرل کیا اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے نشہ کرنے کا کہتے ہیں لیکن آمی لیکت کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتا میں نشہ نہیں کرتا چاہے آپ میرا میڈیکل تیسٹر والے دانیہ شاہ نودرہ سے نشہ لے کی آئی تھی تو کیا آپ کو صحیح لگتا ہے یہ کہ آمی لیکت نشہ نہیں کرتا اور دانیہ شاہ کرتی ہے یہ تو وہ دونوں بہتر جانتے ہیں دانیہ شاہ کو بھی پہلے دیکھنا چاہی ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ سلام نودرہ مالیکم اسلام آپ کا نام علی رضا علی آج کلیتا جو وائرل کوپک ہے آپ میں لیاکتا اور دانیہ شاہ کا اس میں آپ کیا رائے درہ جائیں گے یہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا ان میں سے کون سا صحیح اور کون غلط ہے تو بائی داوے ویسے تو انسان کو ایک شاد ہی کافی لاتی آج کل تو اگر کسی نے دو تین شادیے کرنی ہے تو تو اس کو تینوں کے حکوک برابر رکھنے پڑتے ہیں اور اگر وہ اس کے حکوک برابر نہیں رکھ سکتا تو ایٹس میں انس کے تو آپ کو کیا لگتا ہے دانیہ شاہ آپ نے اینڈ پہ رائٹ ہیں جو ویڈیوز وائرل کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آمی لیاکتن کو نشہ کرنے کا کہتے تھے تو کیا دانیہ شاہ ٹھیک کہہ رہی ہے اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمی لیاکتن کو واقع میں ایسا کہتے تھے کیونکہ اگر ہم تو اس کا نہیں جانتے لیکن اگر واقعی میں ایسا ہے اس کو مارتا تھا یا نشہ وہ کرتا تھا تو وہ تو پھر گزائی بات ہے اس جگہ آمی لیاکتا تو بہت زیادہ غلط ہے تو اس نے اپنی جگہ سے ہی کی ہے تو کیا دانیہ شاہ غلط نہیں ہے کیا ان کو پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے دو شادییں کی تھی پھر وہاں ڈیوورس ہوئی اتنا معاملہ خراب ہوا اور پھر دانیہ شاہ نے ان سے شادی کر لی اس کے بعد بارے میں پتا نہیں تھا نہیں دانیہ شاہ اپنی جگہ اگر اس کو ان چیزوں کا پتا تھا اس چیزوں کا تو چلو metaphed ہے کہ اسلام میں چار شادی ہیں جائز ہے لیکن اگر دانیہ شاہ کو یہ علم تھا کہ یہ نشہ کرتا اور مارتا بھی اپنی بیوی کو تو پھر اس نے شادی کی ہے تو پھر تو دانیہ شاہ غلط اگر اس کو ان دو باتوں کا علم نہیں تھا کہ یہ امین لیاکتا نشہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو پھر اگر اس نے شادی کی ہے دانیہ شاہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مارتا ہے یا یہ پہلے سگرٹ نوشی یا نشاہ کسی بھی قسم کا کرتا ہے تو اتنا جو پہلے توبہ کے ساتھ معاملہ ان کا وائرل ہوا تھا اور اس سے پہلے جو میسیس کے ساتھ تو تب ان چیزوں کو بھی تو دانیہ شاہ کو دیکھے پہلی شادی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ تو ہوگا نہ کہ پہلے دو بیویوں کو طلاق ہوئی ہیں نے چھوڑ دیا اور انتا معاملہ خراب ہوا وہ تو ضائع بات اس کو دیکھنا چاہیے تھا پتہ نے اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا اگر اس نے دیکھ کے کیا تو پھر تو اپنی جگہ غلط ہے طلاق نے نوے اگر اس نے یہ سب دیکھ کے نہیں کیا تو پھر تو اپنی جگہ رائٹ ہے تو لوگ کہتے ہیں دانیہ شاہ نے پیسے کے لیے اور فیم کے لیے یہ کام کیا تھا نہیں بھی اگر ایسا تو وہ ضائع بات کو پھر بہت گلت کیا اگر اس نے فیم کے لئے یا پیسے کے لئے یہ سب کیا ہے یا فیم آسا نئے کے لئے کیا تو پھر تو اس نے بہت غلط کیا ہے اوکے تائنگ کیو تائنگ کیو سو مچ اسلام آپ کو نام محمد عباس عباس آپ کو دانیا شاہ اور آمیل یاکر کے معاملہ کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا کتنا وائرال یہ ان کا ٹومکٹ چل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دانیا شاہ سے ہی ہے یا آمیل یا آمیل یاکر اس نے دین چار پہلے بھی شادی ہیں گئے یا ایک نمبر کا فرائڈی بندہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آمیل یاکر تھی گلتا ہے نا یہ ایک کریپٹ بندہ ہے تو دانیا شاہ کو اس کو پہلے ہی آمیل یاکر کی اتنے سکانڈر تھے دانیا شاہ کو شادی نہیں گئے اس نے پہنسوں بغیروں کا جہنسہ دیا ہوگا تو پھر گلایا کہ اس کے بھاروں کو شادی کر لیا گیا اس نے اپنا مطلب نکال لیا تو اس کے بعد اس کی نگوستے دیا دانیا شاہ نے پھر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے فیمیس ہونے کیلئے یا پیسے کیلئے یہ کام کیا یہ ایسی بات ہے اسی بات ہے اگر دانیا شاہ بچی تھی تو اس کی فیملی میں اس کی پیرنٹس تو بچے نہیں تھے وہ بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ باتوں میں آئی جاتا ہے تو بر ایسی بھی بڑا آپ کو بتا آل میں دین بنتا ہے لوگوں کو وہ مطمئن توکاری ہی لیتا ہے کافی اس کی شعور میں نے بھی دیکھے ہیں وہ بڑی دینی باتیں کرتا ہے لیکن وہ اندر سے بڑا کریکٹ ہے اوپر سے وہ بھائی اور اندر سے بھائی تو آپ کو لگتا ہے کہ دانیا شاہ کہہ رہی ہیں کہ آمیلیا ان کو نشا کرنے کا کہتا تھا کہ انہیں مارتا تھا کیا دانیا چیگ کہہ رہی ہیں چیدی بات ہے اس کی بی بی ہے اس نے دیکھا ہوں کہاں تب ہی کہاں گا وہ کہتی کہ میرے پاس سبوت بھی ہیں بی بی پر بھی ہیں مارنے کی وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اس کی ہے کہ شراب نشاہ وہ ویڈیو سو نے آمیلیا کی کافی ساری ویڈیو سوچال میرے پر بارل کی ہیں لیکن جو مارنے والا سین ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مارتا تھا اس پر کی کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ان کے چھرے کے نشانات ایسے نہیں ابھی تک بارل ہوئے یا ابھی تک منظر آم پر نہیں آئے وہ بھی آ جائیں گے جو آئی جائیں گے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ہیں تو آمیل ہی جائیں گے تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آمیل ہی گلت ہے کہ میں نے اپنے شادی کرنے ہی تو پہلی کو دبوہت ہی دیکھتا ہے یہ ہی اس کی بجیاب ہے ایسی وہ کر رہے ہیں اس کی شادیاں تو اس کا مشکل ہے آپ کو نہیں ہو رہا آ جائے گی پھر اس کے ساتھ کو ایسی کرے گا تو اچھا بندہ نہیں ہے تاہی بلک بندہ ہے اس کے ساتھ کیسی کو شادی کرنے ہی نیچھے اس کو ایسی رہنا چاہیے اب ہی ساتھ بچانے چاہیے چلے تھائنکیو سومر اسلام علیکم آپ کے نام راہ مجیب راہ مجیب راہ مجیب ڈیپرنٹ سا رام ہے تو لگتا ہے ان کی راہ بھی ڈیپرنٹ ہوگی راہ مجیب صاحب کی تو راہ آج کل جو اتنا ٹاپک پائرل ہو رہا ہے آرمی لیاغت اور دانیا شاہ کا اس سے آپ کیا راہ دیں گے اپنی راہ سے راہ صاحب ہمیں آگاہ کریں گے میں آپ کو اس پر یہی رہ دینا چاہتا ہوں جو آنیا ہے وہ اس کو اپنا مستبل اور صاحب کچھ بنا سکتی اس کو پتا تھا جب ان کا شادی ہوئی اس نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے محبت ہوئی ہے یہ ہوا سب کچھ ہوا اور اس کو پتا بھی تھا کہ جو آمر لیا کے تھے ان کے ایج بھی زیادہ شادی کیا ہے پہلے بھی وہ جانتے ہیں ساری میڈیہ جانتی ہیں جب وہ اس نے اپنی مزی سے خوشی سے شادی کیے اب اس سے نفرت گا دی اب اس کو پتا تھا میری ایج ہی نہیں ہے ان کی حساب سے تو پیار تو اندھا ہوتا ہے نا پیار اندھا ہوتا ہے پھر آپ اس کو محبت ہوئی تھی تو نبالے تھی پیار کی عمر بھی تھوڑی سے مہین ہے یہ پیار جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ آئی کیار امیر لوگوں سے پیسو سی ہوتا ہے چاہے اس کی ستر سال ہے جو ایسا ہی ہوتا ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ دانیہ شاہ نے پیسے اور پیم کیلئے یہ کام کیا ہمیں یہاں پر مدد ہوگی یہ کام کرتے ہوئے اسی کو پیار نگا ترہ ترہ کے لوگ آتے لئی ہوا کیونکہ بیٹر ہے یہ بس لئے پیسے سی پیار ہوتا ہے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے کام اوبر لوگوں کو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آمی لگت نے اپنا پیسے کی جگہ چوند اور اپنی اپنا سارا پین دیا اگر کہتے ہیں دانیہ سے زیادتی ہے یہ نہیں وہ اس نے خود چونے تو دانیہ سے کوئی زیادتی ہے اس نے خود چونے جو کو چونے اس کو پتا تھا نا تو دانیہ کے ساتھ کیسے کوئی بھی نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ دانیہ کے ساتھ وہ زیادتی بھی دانیہ نے جو کیا خود کیا وہ بالک تھی ہے جی وہ اپنا مسٹوکل بنا سکتی تھی اور جانتی تھی اپنا چون سکتی تھی اگر کسی اور سے بھی وہ کرنا جاتی تھی لیکن انہوں نے خود چونے اب اس کو بھگتے بھگتے کیا اس نے تو کتنے پیسے ہڑپ بھی لیا ہے ان سے بس پر یہی ہے بس مال آگیا اب اور کہہ جائیے بستوکل بنگ گیا فیموس ہوگی بس اب ہوگیا جائیے دانیہ نے ان کے اوپر آمی لیاقت پر الزام لگایا کہ اب پتہ نہیں الزام ہے یا صحیح بات ہے یہ تو اندر کی باتیں ابھی تک جو ہے وہ پروف نہیں ہوئی کہ دانیہ یہ کہہ رہی تھی کہ آمی لیاقت نشا کرتا اور انہیں بھی نشا کرنے کا کہتا ہے اور آمی لیاقت یہ کہتا ہے کہ دانیہ نشا کر دیتی اور لہدرہ سے کیلئے کیا آپ ان کو لیجنڈ بھی کہہ سکتی اور سیاستدان بھی کہہ سکتی ہیں دانیہ کو کہ آمی لیاقت کو ایک پاکستان کے بہت مشہور دین سیاستدان بھی بول سکتے ہیں آپ ان کو آنکر بھی بول سکتے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے یا آپ ہی میڈیا والے ان کا کوئی ایسیو سامنے نہیں آیا ہے آپ نشا کرتا ہے آمی لیاقت اب آنیا کی وجہ سے آیا ہے پہلے بھی تو ان کی چار شادی تھی تھی شادی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ نشیہ والی بات غلط ہے میرے کہا سے تو غلط ہے کیونکہ اتنی ایج ہو چکی ہے اتنی عصے کی وہ میڈیا کے سامنے ہیں اگر کچھ ہوتا تو پہلے بھی آ جائے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو توبہ اور اس سے پہلی بی 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 کوئی نہ کوئی پہلی بی بی نے تو کوئی بیان نیسا دیا توبہ ہو سکتا کہہ سکتا اچھا دانیہ نے کہا کہ آمیل آگا تمہیں مارتے بھی ہے تو اس زمن میں آپ کیا کہیں گے نہیں ہم نہیں مان سکتے کیونکہ اس نے اپنا مستقل بنانا تھا وہ بلا لیا ہے پیسہ مال ہے وہ آ گیا اب اس کو خسنی جائی ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ میں کل ٹک ٹک دے دا اب اس پہ زیادتی ظلم ہوئے ابھی ٹک ٹک دیکھیں اس کی بڑی انجوائی طرح ٹک ٹک وہ یوز کر رہی ہے ہاں پہاں بڑی انجوائی کر رہی ہے ٹک ٹک دے کچھ بھی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے مجلوم ایسے ہوتے ہیں اس کی ٹک ٹک جائی کر رہے ہیں وہ انجوائی کر رہی ہے ٹک ٹک بنا رہی ہے اوکی اوکی تائن کیو تائن کی سوہمچ رائے صاحب نے اپنی انتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا تائن کی سوہمچ تو ناجیز آپ نے اس تمام لوگوں کی رائے سنگی ہر کسی نے اپنے پر پوئنٹ آف ڈیوز دیئے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنے ڈیوز بتائیں اور ہمیں آگاہ کریں کہ کون اپنے رائے پڑا ہے دانیا شاہ یا آمیلیا خط اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ